عبرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَ بْنِ آدَمِ جَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ یہاں تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے لیں عَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ پوچھا جائے گا کہ اے انسان تُو نے عمر کیسے گزاری کیا اطاعت میں گزاری یا نافرمانی میں گزاری وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ اپنے جوانی کو کیسے گزارا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَا اِكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْ فَقَهُ کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا حنال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا اللہ رسول کی تابداری کرتے ہوئے دین پر خرچ کیا جائز جگہ پر خرچ کیا یا ناجیز جگہ پر خرچ کیا وَمَادَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَا اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا اگر ان پانچ سوالوں میں آدمی کامیاب ہو گیا تو پھر تمام مراحل میں کامیاب ہو جائے گا عزیز و ساتھیو سامین اکرام اگر ان پانچ سوالوں میں ناکام ہو گیا تو اس کا ہر آنے والا جو مرحلہ ہو گا اس میں ناکام ہو گا دعا کریں اللہ پاک ہم سم کو ان پانچ سوالوں میں قیامت کے دن کامیابی عطا فرمائے